ہلو فرنس ویلکم بیک ٹو می نوی ویڈیو کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب بھی بہت اچھے ہوں گے تو فرنس آہازم بات کر رہے ہیں آر کے بھائی کے سیانے سپنا کے بھائی کے ان کی ویڈیو میں نے جب انہوں نے اپ ڈیٹ کی تھی میں نے تب ہی انہوں نے اس ویڈیو کو دیکھ لیا تھا اور مجھے ریال بتا رہی ہوں ریال پرسنل مجھے بہت دکھ ہوا تھا اور جو کہ بہت سارے لوگوں کو بھی ہوا ہوا ایون سپنا جی کو بھی بہت ہوا ہوا اور ان کی موم ڈیڈ کو وہ تو خیر دیکھی نہیں رہی ہوں گے بٹ پتہ چلتا ہے چیزیں ایک دوسرے سے تو دکھ تو جاہر سی بات ہے اور خاص طور پر اس انسان کے دوارہ دینا جو کہ بہت ہی زیادہ کلوز ہے اس چیز اس میٹر میں کیونکہ سپنا سپنا کا بھائی جسٹ بہت زیادہ پاس کی کڑی ہو جاتی ہے نا تو اس طریقے سے وہ بدے کا شیلیوریشن کیا گیا آپ سمجھ سکتے ہوں آرکی بھائی میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں دل پہ ہاتھ رکھتے بتائیے آپ کو دکھ ہے دکھ ہے آپ کو آپ کی ویڈیو میں میں سچ بتا رہی ہوں کسی کو بھی برا لگے اس کے لیے ہم ریالی سوری بٹ آپ کی ویڈیو میں کہیں یہ فیل نہیں ہو رہا تھا کہ آپ کو اس چیز کا دکھ ہے میں آپ سے بڑھ جاتی ہے اگر مان لیجئے بیٹے کا برث جے تھا میں مانتی ہوں اس کو کھالی نہیں جانے دے سکتے تھے بہت آپ اس کا تلک کرتے ہیں اگر آپ نے کےک بھی کڑ کیا تھا کیونکہ ایک شگون ہے یہ چیز کا کیا بھی تھا تو اس کو آپ آف لائن رہنے دیتے ہیں یوٹیوب پر لانے کی کیا ضرورت تھی آپ کو پتہ ہے چیزیں اتنی کرٹکل ہیں اتنی situation بہت ہی زیادہ گندی ہے بہت ہی زیادہ بکار ہوئی ہے آپ یہ نہیں سوچا آپ نے کہ سپنا کو کیسا فیل ہوگا سوچا آپ نے ارے آپ سے تو کئی گناہ ہم یوٹیوبر ہی لوگ اچھے ہیں جو اگر even سپنا کو کوئی غلط بولتا ہے نا تو ہم لوگ اس چیز کے لیے آواز اٹھاتے ہیں لڑتے ہیں ان بیڈ کومنٹس والے لوگوں سے کہ آپ ایسا نہیں بولیے گا اور اس کے لیے ہمیں ویڈیو بنانے پڑتے ہیں جب ہم لوگ ویڈیو بناتے ہیں تو کچھ لوگ سامنے سے آکے ہمیں ٹرول کر کے جاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ آپ اپنا ویوز کے لیے ویڈیو بنا رہے ہیں جبکہ ہم لوگ اپنا سپورٹ میں ویڈیوز بناتے ہیں آپ کی وجہ سے ہمیں سننا پڑتا ہے اور ایون لڑائی تو یہاں تک کی آگئی تھی کہ انسان ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتا ہے اور ایک اور ان کی کوئی بھاوی تھی جو رکھا دی دی تھی ان کو بھی ایسے بولتے ہیں لوگ کی وہ کیا ان کی فیملی کی ہیں وہ ان کا دکھ درد کیا سمجھیں ارے وہ تو بہت دور کی تھی تم تو خاص بھائی تھے نا ریل سگے بھائی تھے نا آپ کیسے کر سکتے ہو ایسے دیکھیں میں یہاں پر ایک ماں کی فیلنس پر بلکل بھی سوال نہیں اٹھا رہی ہوں کہ ماں کا دکھ کون سمجھ سکتا ہے ماں کا دکھ کوئی نہیں سمجھ سکتا کیونکہ جب ایک بچے کو چوٹ لگتی ہے نا تو اس کا دکھ بچے سے زیادہ اس ماں کو ہوتا ہے پر میں آنٹی جی آپ سے بھی یہ پوچھنا چاہتی ہوں آپ کی بیٹی پر دو دو بار ایسے سیچویشن آئی ہیں جہاں جو پہلے سیچویشن تھی اگر وہ گری تھی تو اسے سمال کر کسی نے کھڑا کر دیا تھا پر سیکنڈ ٹائم سیچویشن ایسی ہے کہ نہ تو وہ خود کھڑا ہونا چاہے گی اس استطیق میں جو پہلے استطیق تھی اس استطیق میں حالانکہ کھڑی وہ ہوگی دنیا سے لڑے گی اس چیز کو لے گے بٹ وہ پہلے استطیق میں نہیں جائے گی نا تو کم سے کم آپ تو ویڈیو میں نہ آتی ہیں اس چیز کو اس سیلیبریشن کے بڑے میں پھر بھی آپ آئیں پھر وہ بڑے سیلیبریشن ہو رہا ہے تو آپ کم سے کم آپ نے بیٹے کو منا کر سکتی تھی بیٹا یہ چیزیں نہیں ڈالنا چاہیے ابھی سیچویشن بہت ہی زاوے بکار ہے ابھی only 25.26 ڈیز ہوئے ہیں اور آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں جب فرس ٹائم کسی پر دکھا آتا ہے تو انسان یہ کچھ چیزیں سو سمجھ کر پھر واپس کھڑے ہونے کوشش کرتا ہے بہت وہی درد سپنا پر دوارہ آیا ہے اور آپ ایک ماں ہیں اور آپ اس کاپ سے بیٹر اس چیز کو کون سمجھ سکتا ہے اور آپ پھر بھی اس ویڈیو میں تھیں اور اپنے بچے کو لے کر بھی بیٹے تھے اور آپ کچھ بچے کو بھی بدنصیب بول رہے تھیں اس بچے کے اس میں کیا غلطی تھی ٹائٹل بھی کچھ اس طریقے سے ڈالا گیا تھا کہ بدنصیب بچہ کی جب ہوا تھا تو یہ پرابلم ہو گئی تھی جب آج بڑے تھا تو یہ پرابلم ہو گئی تھی مان لیجیے سوچوے کبھی ہمارا سب کا ٹائم ٹھیک نہیں ہوتا ہے بٹ آپ ایسے ورڈ یوز کرو گے تو لوگ سپنا کے لیے کیا ورڈ یوز کریں گے پھر میں آر کے بھائی آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں جب آپ بوڑ رہے تھے ہم نے بہت اچھا رکھا تھا تو آپ نے اس چیز کو بھی شرم نہیں کی کہ آپ کی بہن کے ساتھ اتنا برا ہوا ہے اگر میں اس چیز کو اس طریقے سے سیلیبریٹ کروں گا تو میری بہن کو کتنا برا لگی گا پھر آپ پھر بھی اپنے ویڈیو ڈالی تو آپ ویڈیو میں تھوڑا سا ڈال کر اور تھوڑا سا جسٹ دکھا دیتے ہلکا سا ایک دو پانچ سیکنڈ کی ویڈیو اور ہٹا دیتے کہ آپ بول دیتے میں آج بچے کا بڑھتے تھا پھر آج میں اب اس میں بولتے جا رہے ہو کیا بیننو ہے کیا نام آپ کے بچے بیننو کے کٹے گی یہ کٹے گی ہپی ویڈ ڈے سب بوڑ رہے ہیں اور کیسی بھاوی ہیں آپ میں سمجھتی ہوں آدمیوں کا دماغ کسی ٹیم نہیں چلتا ایک عورت تو سمجھدار ہوتی ہیں جو گھر کو لے کر چلتی ہے ایسی عورت ہیں آپ اتنا نہیں سمجھ سکتی تھی اور آپ نے یہ بار شوشل میڈیا پر لاکھی رکھیں اور چار لوگوں کی موہ میں ڈالیں اور چار لوگ اسی پر بات کریں گے آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ سپنا کے ساتھ سپنا کو کیا بولیں گے ہم کتنے بھی بڑے کتنے بھی بڑے شوشل یوٹیوبر ہو جائیں کتنے بھی رچ ہو جائیں کتنے بھی اچھی سوسائٹی بیٹھ جائیں بہت جو باتیں ہوتی ہیں وہ کہیں جاتی ہیں آپ کو تو اتنا سمل کر چلنا چاہیے کہ آپ کی بیٹی کو اگر ان کی انلوز انہیں سپورٹ کر رہے ہیں تو آپ کو وہاں کھڑا ہونا چاہیے نہ کہ یہاں بیٹھ کر شیلیگریشن کرنا چاہیے تو فرینڈز کیسی لگی آپ کو ویڈیو آئی ہوپ میں سمجھتے ہوں آپ سب لوگ میری رائے سے بلکل سہمت ہوں گے اور میں یہاں آنٹی کے لئے کچھ غلط نہیں بڑھنے برد میں یہ آنٹی اتنی ایز ہو چکی آنٹی اتنی سمجھدار ہو چکی آنٹی کو یہ چیزیں بھولنے چاہیے کہ بیٹا اگر ایسی چیزیں ہیں تو اسے شوشل میڈیا پر نہ لے تمہاری بہن ہے میری بیٹی ہے اس کو بہت دکھ فیل ہوگا جب میں نے شیوی کی ویڈیو دیکھی تو وہاں سے صاف جائر ہو رہا تھا کہ سپنا بہت ہی زیادہ ہرد تھی اس چیزوں کو لے کے اس نے بولا ہے کہ میرا ٹائم برا چل رہا ہے ابھی اس لئے لوگ مجھے اس طریقے سے کر رہے ہیں کل ان کا ٹائم اچھا سکتا ہے مجھے